اتنی گندی گاڑی ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آرہا کہ وارئیس کانا سے شروع کریں گے میں کہاں سے شروع کروں کیونکہ اس کی حالت جائے وہ بہت فل ٹائٹ ہوئی بھی ہے سیڈ، کارپٹ، دروازے، چھات، ڈککی، سٹیرنگ یہ تو اتنی گندی گاڑی ہے سمجھ نہیں آرہی بندہ شروع کہاں سے کرے السلام علیکم جی میرا نام ہے ساو جت ملک اور آپ کو ویلکم کرے ہیں فینکس کار واش کے اندر اپیسوڈ میں تو جیسا کہ آپ نے شروع میں سننی لیا ہے کہ یہ اتنی گندی گاڑی ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آرہا کہ وارئیس کانا سے شروع کریں گے میں کانا سے شروع کروں کیونکہ اس کی حالت جائے وہ بہت فل ٹائٹ ہوئی بھی ہے تو زیادہ ٹائم بھی اس نہیں کرتے آپ کو اس کی گندگی دکھاتے ہیں اور آپ کو پھر ہم پتاتے ہیں کہ اس گندگی کو ہم لوگ صاف کیسا کریں گے چلتے ہیں گاڑی کی طرف چلتے ہیں گاڑی کی طرف تو گاڑی اگر ہم لوگ بات کریں اور ایزا لے مین یا میں اپنا آنکھوں دے کا خال بتاؤں گاڑی کا تو گاڑی اتنی زیادہ راف یوز ہوئی بھی ہے کہ مجھے گیس کرنا زیادہ مشکل ہو رہا کہ گاڑی کس طرح یوز ہوئی ہوگی اوبر پہ یوز ہوئی ہوگی آؤٹ آف سٹی لے کے گئے ہوں گے نورڈن ایریس میں لے کے گئے ہوں گے مجھے کوئی آئیڈیا سمجھ نہیں آرہا کیونکہ لوجک یہ بنتی ہے کہ اگر نورڈن ایریس میں بھی جاتی ہے تو مٹی پڑی ہوگی راف یوز نہیں ہوئی ہوگی تو اگر کسی گاؤں شاو میں یوز ہوئی ہوئی ہے تو مٹی بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے راف بھی یوز ہوئی ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ راف یوز ہوئی ہوئی ہے کیونکہ کچھ ایسے پوشنز ہیں گاڑی کے جو کہ میں آپ کو بھی زوم اند کر کے دکھاؤں گا کہ ہم جنرل سر بس تو کر لیں گے سوائی تو کہہ لیں گے پولش بھی لگا دیں گے لیکن ہم لوگ یہ جو اتر رہا ہے مٹیریل اس کو ٹھیک کیسے کریں گے یہ بڑا ایشو ہے یہ ہو ستا ہے شاید مارے مواری اس کو چیز یوز کریں کہ یہ رک جائے اتنا بکر پورا سٹیرنگ جو ہے اس کا کور جائے وہ تو چکا ہوئی ہے اور اس وقت اس کا جو اندر کا ڈھانچہ وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے پرٹیکلرلی اگر ہم لوگ صرف سٹیرنگ کی باگ دے رہے ہیں اور یہ گاڑی اسی طرح باقی جو نیچے والا ایریا ہے کارپٹ ہے ریس والا ہے بریک ہے کلاچ ہے وہ والے ایریا بھی بہت زیادہ رفیوز گئے ہیں حالانکہ ان کا پلاسٹک جو ہے وہ بھی اکھڑنا شروع ہو گیا ہے مزید آپ کو گاڑی دکھاتے ہیں اندر سے اور دکھاتے ہیں کتنا رفیوز ہوئی ہے جیسے میں نے یہ بونٹ کھولا انجن کا دیکھنا شروع کیا تو میں حیران اور پریشان دونوں ہو گیا ہوں کہ مجھے ابھی بھی لوجک سمجھ نہیں آرہا کہ یہ گاڑی اتنی گندی کیوں ہے ایک لوجک ہے جو کہ ہمارے سینئر ہیڈ نے ہمیں بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شاید بکر یہ دو دا سولہ موڈل ہے گاڑی کا تو زندگی میں شاید پہلی دوا اس گاڑی کی جنرل سویس ہونے جا رہی ہے تو شاید اتنی بوری حالت ہو سکتی ہے کیونکہ انجن جو ہے وہ بھی اتنا رف آپ لوگ یوز کر لیں اس کو رس ہونا شروع ہو گیا زنگ لگنا شروع ہو گیا اور کچھ ایسے پارٹ جو ہے وہ کھانا شروع ہو جاتی ہے گاڑی کھدراں شروع ہو جاتی ہے تو وہ ہونا شروع ہو گیا اور ہمارے واریس کو اس کو ڈیپ کلین کرنا پڑے گا کچھ ایسے پارٹ ہیں جو کہ میں آپ کو کیمرے پر دکھاؤں گا وہاں پر میرا اشارہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر زنگ مٹی میل اور پتہ نہیں کہ تین چار اور شاید آئل بھی جمع ہو گیا تو یہ بہت ہمارے واریس کی آج مہنت لگے گی اس گاڑی میں میں تو خود بری ٹینسن میں بھاس گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ والا نشان جو ہے یہ ہمارے واریس کو صاف کر سکیں کہ نہیں کر سکیں گے تو ہم لوگ خود اس پر جو ہے وہ زیادہ ایکشن نہیں لیتے اپنے واریر سے پوچھ لیتے ہیں افضال بات سن افضال اب مجھے یہ بتا کہ یہ والا نشان جائے گا چلا جائے گا آپ ٹینسن نہ لیں یہ چلا جائے گا کیسے چلا جائے گا کمپاؤنڈ سے کمپاؤنڈ سے جائے گا تمہیں ہماری کماؤنڈ بھی اتنا بھروسہ ہے ہاں ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک افضال کہہ رہا ہے کہ آپ ٹینسن نہ لیں یہ نشان جو ہے وہ چلا جائے گا اور پھر چیک کرتے ہیں افضال یہ والا نشان جو ہے وہ صاف کر سے تک نہیں کر سکتا چلو ٹھیک ہے موسیقی موسیقی تو بات کرتے ہیں لگو ڈکی کی اور جب ڈکی کی حالت میں نے دیکھی پہلے تو باہدہ بھی ڈکی کھول نہیں رہی تھے کیونکہ جو ڈکی کا اوپر دوسرے والا جیک ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا ہوا تھا زنگ کی وجہ سے ٹوٹا تھا اور وہ تو مہاندرہ بسن شہر ہوا زنگ کی وجہ سے ٹوٹا تھا اس لئے پلیز جب بھی گاڑی میں کئی زنگ نگنا شروع ہو جائے تو فینکس سے پاس آگے صرف اپی سی یوز کر لیے کر رہے ہیں ہمارا یہ راستی مومن کیمکل ہوتا ہے دا کہ آپ کا زنگ روپ جائے تو جب ڈکی کھولی ہم نے تو اس کے اندر تو مجھے ایسی ایسی چیزیں ملنے جو کہ میں بڑا حیران ہوں کہ ڈکی میں کیسے پائی جا ساتی ہیں جیسے کہ سگرٹ بڈ سگرٹ بڈ ڈکی میں کس طرح آ گیا سگرٹ بڈ کے ساتھ تلسی پان مسالہ پیچکس پتے ٹینیاں پھول کانٹے تو اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جو ہے نا مجھے شوٹی ہو گیا کہ زندگی میں شاید پہلی دفعہ اس بچے کی جو ہے نا وہ آج ہم لوگ دولائی کریں گے مطلع کہ زندگی میں پہلی دفعہ اس گاڑی کی جنرل سفیس ہونے جا رہی ہے تو یہ مزا ہے گاڑی دیکھتا تو آپ نے جو گاڑی کی بیک سٹیٹ ہے اس کی حالہ تو دیکھے لیتے ہیں تو اب آپ کو ہم لوگ دکھانے لگے ہیں ہمارے اپی سی کا میجک کیونکہ اب ہمارے واریز نے اپی سی اپلائی کر دیا ہے سیٹ کی اوپر جیسے وہ ریموو کریں گے تو اس جھاگ کے نیچے جو ہے وہ ہمارے اپی سی کا میجک جو ہے وہ چھپا گیا ہے چلیں جی تو آپ لوگ دیکھ ستے ہیں کہ کتنا واضح فرق ہے اور یہ میں بھی جو ہے وہ اپنی فینس کی سٹیم پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ فرق آپ کو شو ہو رہا ہے کہ ایک سائیڈ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آل نیٹ ان کلین زبردست قسم کی ہوئی ہے تو دوسری سائیڈ یہ میں آپ کو چلیں ہاتھ گندے کاری لیتا ہوں یہ ہم نے جمعایا جموعہ کچھ نہیں ہے یہ بہت زیادہ گندہ ہے اور اس کو ہمارے واریز اس طرح ساتھ کریں گے موسیقی 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 تو اس وقت وقت آگئے گاڑی پہ کمپاؤنڈ کرنے کا جیسا کہ آپ کو بہتا ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو پر میں دکھایا تھا کہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے گیس کرنا ہے ویڈیو اس کے اوپر تو ہم لوگ کریں گے یہ تاکہ آپ کو کمپلیٹ آئیڈیا ہو کے کمپاؤنڈ ہوتا ہے کہ ہم لوگ گاڑی کے ہاف پونلٹ پہ کریں گے کمپاؤنڈ اور ہاف کو نہیں کریں گے تاکہ آپ کو ویزبل ڈیفرنس جو ہے وہ نظار آنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے ہری چالا جی کرتے ہیں کمپاؤنڈ کا پروسس شروع تو ہمارے وارئر نے جو ہے گاڑی پر کمپاؤنڈ کر دیا ہے آدھے بونٹ پر آپ کو ریزلٹ دکھاتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آ رہا ہے ہمارے سامنے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ حصہ جہاں پر کمپاؤنڈ نے نہیں ہوا اور یہ وہ حصہ ہے جس پر کمپاؤنڈ ہو گیا ہے اور پوری صاف ستری آپ کی گاڑی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ آپ کے سامنے اس پر ڈرڈ بھی ہے پروشن بھی ہے حالانکہ ڈرڈ پروشن نہ بھی ہو پانی سے صاف ہو جاتی ہے لیکن کلر بہت واضح فرج ہے وہ چینج ہوا گیا موسیقی 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 اس طرح اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی بھی ہیپی ہیپی ہو جائے تو آپ لوگ فینلی سے کال کر سکتے ہیں ہم آپ کی گھر آکے بھی گاڑی کی جنرل سے بس کر سکتے ہیں اور آپ مارے یہاں پر شوروں بھی لکھر آسکتے ہیں مجھے دیں اجازت میں ذرا کلائنٹ کے پاس اور بیٹھتا ہوں ذرا گپے لگاتے ہیں تب تک کے لئے ٹیک کر بھائے بھائے اللہ حافظ تب تک کے لئے ٹیک کر سکتے ہیں تب تک کے لئے ٹیک کر سکتے ہیں